اسلام علیکم آس ان لنڈ کے ساتھ میں ہوں ارشد اتمانی کافی عرصے بعد چینل پر آمد بھی کچھ بخار کی علامت ظاہر ہوئے تھے اس وجہ سے چونکہ میں بارہا آپ نے پہلے پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہماری چینل کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں اس پر ہماری بارہا کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک مختصر تحقیق و مبنی ایک جامعہ انداز میں اس کے لیکچر تیار کر سکے اسی طرح ایک یوزر آشفاق سیال کے نام سے انہوں نے ہم سے سوال پوچھا ہے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں میمبرز کتنے ہوتے ہیں یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیٹس کتنے ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ قومی اسمبلی ورک کس طرح کرتی ہے کس طرح اپنا کام کرتی ہے تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ قومی اسمبلی میں جو کمپوزیشن ہوتی ہے جو سیٹوں کی تقسیم ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کتنے سیٹس ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم قومی اسمبلی کا جو میکنیزم ہے کام کرنے کا جو فانکشن ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس پر بھی بات کریں گے یہ جو آپ اس وقت اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بارڈ پر موجود ہیں یہ قومی اسمبلی کے سیٹس کے بارے میں ہیں قومی اسمبلی میں جو ٹوٹل سیٹس تھے وہ تھے تین سو بائی آلیس جو کہ اب تین سو بائی آلیس نہیں رہے یہ جو سٹرکچر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو اس وقت سٹرکچر بتا رہا ہوں کہ جب آرٹیکل ففٹی ون اور ففٹی ٹو میں امیڈمنٹ نہیں ہوئی تھی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ اس وقت ریاست پاکستان میں موجود ہیں تو انیس سو تریتر کا آئین جو ہے وہ ہم اسے فالو کر دیں تو انیس سو تریتر کے آئین کے آرٹیکل اکیاون اور باون جو بات کرتا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے سیٹوں کے بارے میں صوبائی سیٹوں کے بارے اس کا لے دینے تو اس پر بات کرتا ہے تو چونکہ آرٹیکل ففٹی ون جو قومی اسمبلی کے ان نشستوں کے بارے میں بات کرتا ہے جب اس میں ترمیم ہوئی تو اب اس کے ترمیم کے بعد تین سو بائی آلیس سیٹ نہیں رہے کتنے سیٹ رہے وہ اس کے بعد بتاؤں گا فیلال جتنے سیٹ تھے پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے تاکہ آپ کو پہلے کا سٹرکچر بھی جو ہے پتا ہو اسی طرح پنجاب سے ٹوٹل ایک سو تریاسی سندھ سے پچھتر خیبر پختونخوا سے تریالیس بلوچستان سے سترہ فاتا فیڈرل ایڈمنسٹریشن ٹریبل ایریاز جو ہے قبائلی علاقے اس میں بارہ کیپٹل یعنی اسلامباد سے دو سیٹ ہے اور اس طرح جو نور مسلم ہیں جو مائنورٹیز ہیں پاکستان میں چونکہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے یہاں پر جو ہے اقلیتوں کو بھی حقوق حاصل ہے تو اقلیتوں کو بھی نور مسلمز کو بھی دس سیٹ جنرل میں دیے گئے ہیں اس طرح اگر ہم دیکھیں تو پوری قومی سمبلی میں جو جنرل سیٹ ہیں وہ دو سو بہتر ہیں خواتین کی ٹوٹل سیٹیں تمام صبحوں سے وہ ساٹھ ہیں نور مسلم جو کے دس ہیں تو اس سب کا اگر ہم ٹوٹل کرے تو ہمارے پاس بن جاتے ہیں تین سو بیالیز لیکن یہ تب تھے جب آرٹیکل ففٹی ون جو قومی سمبلی کے سیٹ کے بارے میں بات کرتا ہے جب اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی تھی لیکن جب اس میں امینڈمنٹ ہو گئی ترمیم ہوئی وہ آئین میں ترمیم لائے گیا اس میں چینج لائے گیا تو اب یہ سیٹیں اس طرح نہیں رہی اس کی ترطیب کچھ اور ہے اور اس کی ترطیب کیا ہے اس کے بارے میں دے کہ یہ جو فارٹا ہے قبائلی علاقے ان کو انہوں نے زم کر دیا مرج کر دیا کس کے ساتھ کی پی کے ساتھ تو آرٹیکل ففٹی ون میں جب آمینڈمنٹ ہوئی تو اس کا مطلب ہے فارٹا کا جو سیٹے تھی فارٹا کی جو سیٹے تھی وہ کیا ہو گئی ختم ہو تیٹس فنش وہ ختم کر دی گی کچھ اور بھی باقی صوبوں کے سیٹوں میں بھی جو ہے وہ چینجنگ لائے گئی ہے اب جیسے پنجاب کے ون فورٹی ایٹ تھے تو یہ ہو گئے ون فورٹی ون میں دستر کی وجہہ مارکر کی سمار کروں گا تاکہ آپ کے سامنے ہو یہ ہو گئے ون فورٹی ون پنجاب میں جو خواتین کی سیٹیں تھی وہ ترٹی فائف سے ترٹی ٹو آپ ان کو اگر ہم ایڈ کریں ٹوٹل کریں تو ون سیونٹی تری ون ایٹی تری کی بجائے یہ ہو گیا ون سیونٹی تری اب سن سن جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ادائی میں ففٹی ون کے ایمیڈمنٹ کے بعد خیبر پختون خواہ میں ظاہر الازمی چینج آئے گا کیونکہ مر جو ہے فارٹا ان کے ساتھ تو جنرل سیٹ ہو گئے ترٹی فائف سے فورٹی فائف وومن سیٹ ہو گئی ایٹ سے ٹین یہ ٹوٹل ہو گئے ففٹی فائف now it's turned to بلوچستان فورٹین سے ہو گئے سکسٹین تری سے بلوچستان کی وومن سیٹ جو ہے وہ تری سے ہو گئی فور یہ ٹوٹل ہو گئے ٹوینٹی فارٹا تو چکے وہ تو کیپ گئے کے ساتھ زم ہو گیا اس میں شامل ہو گیا اس لئے فارٹا اس سے منیمائز now it's turned to کیپٹل یعنی اسلام آباد ٹو سے ہو جائیں گے تری اور جہاں تک نون مسلم کا ہے منورٹیز کا ہے تو وہی ٹین پر قائم ہے تو اب ون سیونٹی تری سیونٹی فائی فیفٹی فائی ٹوینٹی تری اور ٹین ان سب کو اگر ہم ایڈ کریں گے تو یہ تری سیونٹی تین تین سو بیالیس کی بجائی یہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پہلے کتنے تھے ہمارے پاس تین سو بیالیس اب یہ ہو جائے گا تین سو چھتیس تو بھئی قومی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں وہ ہے تین سو چھتیس چونکہ یہ ڈیجٹس پہ آپ چینج ہو گئے اب آپ ان کو ایڈ کریں گے تو یہ اس ٹوپک کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کا علم ہونا زوری ہے کہ جو بھی منتخب نمائندے ہوتے ہیں جو ایم این اے اومی اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں یا پھر جو سینیٹرز جو ہے وہ سینیٹ میں موجود ہوتے ہیں ان کا سب سے بنیادی مقصد جو ہے ان کا سب سے اہم کام جو ہے وہ لیگسلیشن کا ہوتا ہے یعنی کہ قانون سازی کا تو قانون سازی جو ہے یہ ان کا سب سے بنیادی جو ہے وہ فنکشن اب قانون سازی کس طرح کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے اگر کوئی نمائندہ ایک نیا قانون پیش کرنا چاہتا ہے یا کسی قانون میں ترمیم کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ پیش کرے گا بل ایک بل پیش کرے گا بل جو ہے پیش کرنے کے بعد اگر وہ قومی اسمبلی میں ہیں وہ بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے تو سب سے پہلے قومی اسمبلی میں اسے بحث و مباعثے کے لیے سپیکر کے پاس پیش کیا جائے گا اس پر کافی بحث و مباعثے ہوگی ہر نمائندے کو جو ہے موقع دیا جائے گا کہ وہ اس بل کے حوالے سے اپنی جو رائے ہیں وہ دیں اور اس کی منظوری یا اس کے مسترد کے بارے میں اپنی رائے بلی دیں اگر بل قومی اسمبلی میں جو ہے وہ منظور ہو جاتا ہے تو قومی اسمبلی میں اگر منظور ہوا ہے تو اس کا مطلب اب بل آئے گا سینٹ کے پاس سینٹ کے پاس آنے کا مقصد یہی ہے تاکہ اس میں جو سبائی نمائندگی وہ بھی اس پر اپنی منظوری دے سکے تو اگر سینٹ میں اس کی منظوری ہو جاتی ہے اور سینیٹ میں بھی اس پر کوئی اتراز نہیں ہوتا کوئی جو ہے اس کو مسترد نہیں کیا جاتا تو بل کو پھر پیش کیا جائے گا صدر پاکستان کے پاس صدر پاکستان کا دستخط کا ہونا بہت ضروری ہے اور صدر پاکستان کے دستخط کے علاوہ کسی بل کو منظور کرنا یہ ممکن نہیں ہے تو صدر پاکستان کے دستخط ہوں گے اس کے بعد وہ قانون جو ہے اس ملک پر نافذ ہو جائے گا سپوز اگر وہ بل قومی سمنی میں پیش کیا گیا اور وہاں منظوری کے بعد سینیٹ میں لائے گیا تھا اگر سینیٹ میں اسے منظور نہیں کیا گیا تو تو اس میں دورانیہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نوے دنوں کا نوے دن ہوتے ہیں کہ وہ اس پر بیس و مباعثہ ہو سکے کس پر وہ بل جو قومی اسمبلی میں پیش ہوا تھا وہ ہی منظور ہو گیا تھا اور جو سینیٹ میں آیا تھا یا پھر سینیٹ میں جو بل پیش کیا گیا تھا وہ منظور ہو گیا تھا جو قومی اسمبلی میں آیا تھا ایک دوسری کے ساتھ وہ ہوتا ہے اگر قومی اسمبلی میں بل پیش کیا تھا منظور ہوا تھا تو وہ دوبارہ منظوری کے لئے سینیٹ آئے گا لیکن اگر سینیٹ میں کوئی بل پیش کیا گیا تھا اور وہاں منظور ہوا تو پھر وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا تاکہ دونوں ہاؤزز کی جو ہے میمبران کی اس میں آکسیریت رائے کی اس کی منظوری ہو جائے اگر قومی اسمبلی یا ان دونوں میں کئی بھی کوئی بل پیش کیا گیا اور دوسرے ہاؤس کے پاس بیجے گیا تو نوے دن ہوتے ہیں اس کی منظوری کے لیے نوے دن میں اگر کوئی منظور نہیں ہوتی تو صدر پاکستان جو ہے جہاں بل پیش گیا تھا اس ہاؤس کا ایک مشتری کا اجلاس بلاتے ہیں تاکہ اس بل کی جو منظوری نہیں ہوئی اس پر گفتشنید ہو سکے اس پر باتچیت ہوتی ہے بعد میں اگر اس پر کافی بیس و مباہسے کے بعد ترمیم کرنے کے بعد جب سب معاملے تے ہو جاتے ہیں جب بل وہاں سے فائنلائز ہوتا ہے اس کے بعد صدر پاکستان کے پاس آتے ہیں وگر نہ اگر وہاں مسترد ہوا تو وہ مسترد مانا جائے گا صدر پاکستان کے پاس جب پیش کیا جاتے ہیں تو صدر پاکستان بھی اس میں دس دن کا دورانیا لیتا ہے اس دس دن میں صدر پاکستان اس میں ترامیم پر بھی غور کرتا ہے ہو سکتے ہیں کہ بل کو دوبارہ نظر سانی کے لیے بھی ان دونوں ہاؤسز کو پیش کیا جائیں اس کے بعد اس بل کی منظوری ہوتی ہے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ صبح اسمبلی میں سیٹوں کی کیا پوزیشن ہوتی ہے کمپوزیشن کس طرح ہوتی ہے تو چونکہ ہمارے پاس پنجاب اسمبلی ہے میں سب سے پہلے پنجاب اسمبلی کا اس لئے کیونکہ میں بارہا پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کیونکہ پنجاب ایک عبادی کے لحاظ سے بڑا صبح ہے تو جو پنجاب اسمبلی ہے اس میں ہمارے پاس جو سیٹے ہیں وہ ہے تین سو اکیتر سن اسمبلی میں ہمارے پاس جو سیٹے ہیں وہ ہے ایک سو اٹھ سٹ خیبر پختونخواہ کی جو صبح اسمبلی ہے اس میں جو سیٹے ہیں وہ ہے ایک سو پینتالیس بلوچستان کی جو صبح اسمبلی ہے اس میں جو سیٹ ہے ٹوٹل وہ ہیں سکسٹی فائف یعنی کہ پینسٹ گلگت بلدستان کی جو صبح اسمبلی ہے اس میں سیٹوں کی تعداد جو ہیں وہ ہیں ترٹی تری امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایک مختصر سے لیکچر جو ہے آپ اس کو بہت ہوئی جو ہے ذہن نشن کر چکے ہوں گے باقی تمام ویورڈ سے بھی گزارش ہے کہ اگر کسی بھی موضوع پر آپ ایک مختصر اور جامعہ انداز میں لیکچر چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور پوچھے گا ہماری بارہا کوشش ہوگی کہ ہم اس پر ایک مختصر اور جامعہ انداز میں اور جامعہ الفاظ پر مشتمل ایک مختصر لیکچر بنا سکے جازت دیجئے گا اب تاہم بہت خیال رکھئے گا اللہ